ہی گائز ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بوچ پوری ایکٹریس اکشرا شنگ کی انسپائر میں کب رکھ شیئر کروں گی تو چلی ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں تو گائز سب سے بہلے میں اپنے فیس کو موشنیز کروں گی جس کے لیے میں یوز کر ہوں نیویا کی موشنیزر اور اس موشنیزر کے ہلپ سے میں اپنے فیس کو اچھے سے موشنیز کر لوں گی اور اس طرح میں نے اپنے فیس کو موشریز کر لیا ہے نیکش میں اپلائی کروں گی پرائمر جس کے لئے میں یوز کروں اس کلر بار کی پرائمر کا اور پرائمر کی تھوڑی سی کونٹیٹی لے کے میں اسے اپنے فیس پر اپلائی کر لوں گی اور اچھے سے بلینڈ کر لوں گی تو گائز اس طرح میں نے اپنے فیس کو موشریز اور پرائم دونوں ہی کر لیا ہے اب میں اپلائی کروں گی فاؤنڈیشن جس کے لئے میں یوز کر ہوں میبلین کا سپر شٹے فاؤنڈیشن یہ فاؤنڈیشن بھی کافی اچھا ہے ساتھی اس میں جو میرا شیڈ ہے وہ ہے 128 وارم نیود اگر آپ میرے سکنٹون کے ہو تو یہ شیڈ آپ کے لئے پرفیکٹ ہے اس فاؤنڈیشن کو میں اس طرح ڈوٹڈڈ کر کے اپنے اول ہور فیس پہ اپلائے کر لوں گی اور ایک گلے بیوٹی بلینڈر کے ہلپ سے اچھے سے بلینڈ کر لوں گی یہ فاؤنڈیشن آپ کو میٹ فینس دیتا ہے اور ساتھی کافی لانگ ٹائم تک شٹے کرتا ہے جیسے کہ یہ کلیم کرتا ہے یہ 24 آورز تک شٹے کرے گا تو سیم اسی طرح یہ کافی لانگ لاشٹنگ فاؤنڈیشن ہے نیکسٹ میں اپلائے کروں گی کنسیلر جس کے لئے میں یوز کر ہوں ہیں لیکل کی کنسیلر کا اس کنسیلر کو میں اپنے آئیس پہ فوریڈ پہ اور چن پہ اپلائے کر لوں گی اور سیم اسی بیوٹی بلینڈر کے ہیلپ سے میں کنسیلر کو بھی اچھے سے بلینڈ کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہوگا اس کنسیلر نے میرے ڈاک سکل کو کافی اچھے سے ہائٹ کر دیا ہے اب میں اپنے فاؤنڈیشن اور کنسیلر دونوں کو سیٹ کرنے کے لئے اپلائے کروں گی میبلین فٹ میں کا لوس پاورڈر جس میں کی میرا شیڈ ہے 15 لائٹ اس لوس پاورڈر کو میں ایک برس کے ہیلپ سے اپنے فیس پہ اپلائے کر لوں گی اور بلینڈ کر لوں گی یہ لوس پاورڈر میں مجھے پرسنلی کافی پرسن دیں کیونکہ یہ آپ کو لائٹ کوریز بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی فاؤنڈیشن کو بھی اچھے سے سیٹ کر دیتا ہے تو guys اس طرح میں نے اپنا بیس میکپ کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں اپنے ایبروز کو فل کروں گی جس کے لئے میں یوز کر رہی ہے ویٹن وائلڈ کے ایبرو کیٹ کا اس کیٹ میں سے جو ترک شیڈ ہے اس کو میں اپنے ایبروز پہ اپلائے کروں گی ساتھ ہی شیڈ کو اپلائے کرنے کے لئے میں اینگرال برس کا یوز کر رہی اور اس برس کے ہلپ سے کافی ہلکے ہاتھوں سے اس شیڈ کو میں اپنے ایبروز پہ اپلائے کروں گی اور اس طرح ہلکے ہاتھوں سے اس شیڈ کو اپلائے کرنے کے بعد میں نے اپنے ایبروز کو فل کر لیا ہے سیم اسی طرح میں اپنے دوسرے سائٹ کے عیبروز کو بھی فیل کر لوں گی تو گائز میں نے اپنے دونوں عیبروز کو فیل کر لیا ہے جو کی دیکھنے میں کافی نیچرل لگ رہی ہے اب میں شرار کروں گے اپنا ای میکپ جس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں مورفے کی جیکل ہیل پیلٹ اور اس پیلٹ میں سے اس پنگ کلر کی شیمر شیڈ کو میں اپنے آئیس پہ اپلائے کروں گی اس شیڈ کو اپلائے کرنے کے لئے میں برینڈنگ برس کا یوز کر رہی ہوں اور اس برس کے ہیلپ سے شیڈ کو میں اپنے آئیس پہ اپلائے اور برین کر لوں گی سیم اسی طرح میں اپنے دوسرے آئیس پہ بھی شیڈ کو اپلائے اور برین کر لوں گی نیکٹ میں سیم اسی پیلٹ میں سے اس لائٹ باؤن کلر کے میٹ شیڈ کو ایک فلافی رس کے ہیلپ سے اپنے آئیس کی کریس پہ اپلائے کروں گی اور برین کر لوں گی اور اس طرح میں نے اپنے دونوں آئیس پہ آئیس شیڈ کو اچھے سے اپلائے اور بلینڈ کر لیا ہے اب میں سیموسی پلٹ میں سے اس ڈاک باؤنڈ کلر کے میٹ شیڈ کو سمال برس کے ہلپ سے اپنے آئیس کے نیچے اپلائے کروں گی اور بلینڈ کر لوں گی جس سے کہ میری آئیس بڑی دکھ کے آئیں نیکشٹ میں اپلائے کروں گی لائنر جس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں فیسز کی لائنر جیسے کہ آپ نے پکچرز میں دیکھا گا انہوں نے سیمپل سی لائنر ڈرو کیے تو میں سیموسی طرح کی سیمپل سی لائنر اپنے آئیس پہ ڈرو کر لوں گی اور اس طرح میں نے اپنے دونوں آئیس پہ لائنر کو بھی ڈرو کر لیا ہے ساتھی اپنا آئی میکپ لگ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں اپنے آئی لیسوس کو والیم دینے کے لئے اپلائے کروں گی میبلین کا ہیپرکل مسکرہ یہ مسکرہ بھی کافی اچھا ہے آپ کے آئی لیسوس کو یہ بہت ہی اچھی والیم دیتا ہے اور اس طرح میں نے مسکرہ کو بھی اپلائے کر لیا ہے نیکسٹ میں اپلائے کروں گی بلس جس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں سیوز بیٹی کی بلس پیلٹ کا اور اس پیلٹ میں سے اس کورل پنکش کلر کے میٹ شیٹ کو میں ایزا بلس اپنے چکس پہ اپلائے کروں گی بلس کو اپلائے کرنے کے لئے میں سیاموسی بیٹی بلنڈر کا یوز کر رہی ہوں اور اسی کی ہیلپ سے میں بلس کو اپنے چکس پہ اپلائے کر لوں گی تو گائز بلس کو بھی میں نے اپنے دونوں چکس پہ اچھا سے اپلائے کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہو بلس دکھنے میں کافی نیچرل لگ رہی ہے اب میں ہائی لیٹر اپلائے کروں گی جس کے لئے میں سیاموسی پلٹ کا یوز کروں گی اور اس پلٹ میں سے شیمپنگورن کلر کے شیمر شیٹ کو سمال بلنڈنگ بلس کے ہیلپ سے میں اپنے نوز پہ چکس پہ اور اپنے لپس پہ اپلائے کر لوں گی ساتھ ہی میں اپنے آئے بلس کو بھی ہائی لیٹ کر لوں گی تو گائز اس طرح میں نے اپنے فیس کو بھی اچھے سے ہائی لیٹ کر لیا ہے اب لاشت میں میں اپلائے کروں گی لپسٹک جس کے لئے میں یوز کر رہی اس پیچ کلر کی نیوڈ شیٹ کی لپسٹک کا اور اس طرح میں لپسٹک کو بھی اچھے سے اپنے لپس پہ اپلائے کر لوں گی جیسے کہ اپنے پکچرز میں دیکھا گا انہوں نے بھی اس طرح کی پیچ کلر کی لپسٹک اپلائے کیے اس لئے میں سیموسی کلر کی شیٹ کو اپنے لپس پہ اپلائے کر لوں گی اب میں اس لپسٹک کے اوپر اس سویس بوٹے کی پنگ کلر کی نیوڈ شیٹ کی لپسٹک کو بھی اپلائے کر لوں گی تو گائز میں نے لپسٹک کو بھی اپلائے کر لیا ہے اب میں سیمن کی طرح ایک ڈائمنڈ کے چھوٹی سی بندی بھی اپلائے کر لوں گی نیکسٹ میں اپنے یارنگز کو بھی پہن لوں گی اور ساتھ ہی اپنے بالوں کو بھی اچھے سیٹ کر لوں گی تو گائز یہ رہا میرا فانل لوگ کیسے لگا مجھے نیچے کامنٹ کر کے کامنٹ میں ضرور بتائے گا اور اس ویڈیو میں میں نے جتنے بھی پروڈکٹ یوز کیا سب کے لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گی جس سے کہ آپ اپنے لئے ایز لی بھائی کر سکتے ہو اگر پسند ہے تو سوٹو کو لائک کی جگہ شیئر کی جگہ اور میں چینل کو سبسکرائب کی جگہ تھانکس فر ووچنگ